امین 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 حلیلویہ حلیلویہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ امین حلیلویہ ہمیں کبھی نہ بھولنے والے کبھی نہ تیاریں وادے پرمیشر ہم آپ کا دھنے واد کرتے ہیں پرمیشر پرمیشل ہم آپ کے نام کو اُنچہ اٹھاتے ہیں پرمیشو ہم آپ کے نام کو دھنے کہتے ہیں پرمیشر منتی پراتین نے سنے کے دھنے واد ہم پونٹ سمے کو آپ کھاتے میں اسہبتے ہیں آپ کا نام ضلال پائے مہمہ پائے اور آپ کی اسطرو تینیرندر ہمارے ہوتوں سنتی رہے یشیو کے نام سے مانگتے ہیں آمین 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 سو تھینکیو سو مچ پھر سے پر بہت دھنیواد ہو تمام تماشیوں کے لیے سوائیو پریو ہم ایک گیت دھگا کر ہم آج کے انسیشن کو شروع کریں گے اور ہم گیت گائیں گے کہ جیسے ماتا سنبھالتی ہے اس طرح ہم کو ہمارا پرمیشور سنبھالنے والا پرمیشور ہے سوائیو ہم اس کی دھگا کر پرمیشور کے مہمہ کریں جیسے ماتا سنبھالتی ہے ویسے یشیو سنبھالے گا جیسے ماتا سنبھالتی ہے ویسے یشیو سنبھالے گا حالیلویہ 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 ہاتھ پکڑ کر چلائے گا چٹان پر چڑائے گا ہاتھ پکڑ کر چلائے گا چٹان پر چڑائے گا جیسے ماتا سنبھالتی ہے ویسے یہ شروع سنبھالے گا حالیلویہ 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 مٹائے گا اپنے سینے سے لگائے گا من کی چنٹا مٹائے گا جیسے ماتا سنبھالتی ہے ویسے یشو سنبھالے گا جیسے ماتا سنبھالتی ہے ویسے یشو سنبھالے گا حالیلویہ حالیلویہ دھنیواد 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 آئیے ہم مل کر کچھ گیت گائیں گے اور ہم اب گیت گائیں گے جیسا کہ ابھی روزوں کے دن شروع ہو چکے ہیں بس ہونے والے ہیں اور ہمارے یہاں بھی گیارہ تاریخ کو سینے چرچ کے طرف سے روزوں کی پراتھ میں رکھی گئی ہے سوائیے ہم اب اس روزوں کے دن جائیں گے جہاں پر ہم پاتے ہیں یشو چالیس دن اور چالیس رات فائیف ہنڈرن سکسٹی تھری اور ہم اس کی تو گائیں گے فائیف ہنڈرن یشو چالیس دن اور چالیس رات تھرٹی سکس فائیف ہنڈرن تھرٹی سکس آئیہ مل کر اس گیت گائیں پرمیشو کی مہیمہ کریں یشو چالیس دن اور چالیس رات یشو چالیس دن اور چالیس رات جنگل میں سہی دن کو لوکے جھوکے تھے رات کو سر سر دھوا وہ در اندے پھر تھی پتھر تیرا تکیا تھا کیوں ہم بھی نہ تیرے ساتھ چھوڑ کے خوشیاں دنیا بھی دعا میں اٹھائے ہاں سکتی سہے روزوں کی اور جب رویہ جسم پر ہم لاور ہو شیطان تو جو گالے بس پر ہم کو فتح بکشو ساں ہوگی تب سلامتی خوشی ہم مانائیں گے پھر اشتی تاب ہمارے بھی خدمت کرنے آئیں گے مون جی پیارے رکھ سادا تو ہمیں اپنے راز دے اپنے ساتھ خودا وندہ کر قیامت میں شریف یہ شو چالیس دنوں راہ تو نے سکتری آزت کی ساتھ ازمائش پاکزا تو نے جنگل میں سہی ہی امین 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 ہالیلویہ ہالیلویہ پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ پرمیشن کے مہمہ ہو پرمیشن کے مہمہ ہو اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور میں پڑھتا تھا اس سمیں یہ گیت وہ گیت تھا جو ہم ہوسٹلز میں گایا کرتے تھے اور سب سے پہلی بار جو شاید میں نے جو وچن پڑھا ہوگا وہ متیر تیسو سجد کو چوتھا دھیائی ہی تھا جو میں نے پڑھا اور بہت ہی سندر اس گیت کے اندر درشایا گیا ہے متیر تیسو سمچار اس کے چوتھے ادھیائے کو ہم کئی بار بائبل کو یوں ہی پڑھ کر نکل جاتے ہیں پریو لیکن جب ہم اس گیت کے دوارہ ان وچنوں کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں جو وچن نے بتاتا ہے کہ ییشو نے کس طرح سے چالیس دن اور چالیس رات تک اس دکھ مصیبت کو جھیلا اس فاسٹنگ میں پریبی یشو مسیل رہے تو ہم وہاں پر پاتے ہیں پریو کی جیسا کہ اپنے گیت میں بھی گایا کہ پتھر تیرا تکھیا تھا اور ایک بہت ہی سندر وچن اس گیت لکھنے والے نے لکھا ہے کہ پتھر تیرا تکھیا تھا پریو کئی بار ہم اپنے گھروں میں رہ کر جب اپواس پراتھنائیں کرتے ہیں کئی بار جب اپنے گھروں میں رہ کر چالیس دن کی اپواس پراتھناؤں میں رہتے ہیں تو شاید ہم پریو یشو مسیح کے اس اپواس کی پراتھنہ کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے جنگل میں رہ کر کی اور پریو یشو مسیح کے عشے میں ہم یہاں پاتے ہیں کہ چالیس دن تک وہ نراہا رہا وہ بیابان میں چلا گیا وہ جنگل کوئی ایسا اسطحان نہیں تھا جہاں ہری ہری پیڑوں کی چھائیاں ہوا کری ہوں جہاں پر کھانے کے لئے کچھ فال اس طرف ہوا کر ہوئے رہے ہوں گے پرنتو ہم پاتے ہیں کہ وہ بیابان ایک مرو بھومی کی طرح ایک پہاڑی چھتر اس طرح سے وہ چھتر تھا کیونکہ اسرائیل کی یہ بھوگولک دشٹی سے آپ دیکھیں تو اسرائیل کے اندر پانی کی بہت کمی ہے اور جہاں پریو پانی کی کمی ہوگی وہاں برکش جو ہے وہ کبھی ہری نہیں ہوں گے تو جس جہاں جو ہندی بائبل میں یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ وہ چالیس دن تک نہیں رہا رہا اور یہاں لکھا ہے تب آتما ییشو کو جنگل میں لے گئی تو یہاں پر جو آتما ییشو کو جنگل میں لے کے جا رہی ہے کہ ابلیس سے اس کی پریشہ ہو دراصل یہ ویسا جنگل نہیں ہے جسا ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ فلموں میں یا کئی بار ہم آس پاس اپنی چھتر میں جنگلوں کو دیکھتے ہیں یہ جو بیابان تھے ارثات استحاقہ چھتر تھا جہاں پر پہاڑی چھتر پتھریلا چھتر جہاں پر دھوپ بڑی تیج ہوا کرتی تھی اور آپ سوچئے کہ پربی ییشو مسیح نے کس طرح سے پتھر کو اپنا تکھیہ بنا کے ییشو مسیح وہاں پر سویا ہوگا تو یدی ہم چالیس دن کے اپواس کو یدی ہم واسطہ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ہمیں پربی ییشو مسیح کے ان چالیس دنوں کے اپواس میں سے اگر ہم دو دن بھی یدی ہم پربی ییشو مسیح کے سمان اپنے جیون کو ڈھال پائے تو بڑی بات ہوگی ہم کے آئی بار پریو سبح سے لے کر شام تکھوواس میں رہتے ہیں اور پھر شام کو کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات کو بڑے پیار سے اپنے اپنے بستروں پر سوتے ہیں وہ بھی جو بھی گدے آج آپ کے پاس ہیں مکملی گدے ہوں گے تکھیہوں ہوں گے جن کر سر کے نیچے آجو تکھیہ لگا کے سوتے ہیں پرندو میں کہوں گا کہ یدی آپ ہو سکے کہ یدی آپ پربی ییشو مسیح کے اس اپواس کے انوہب کو اپنی جیون میں کرنا چاہتے ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ جمین پہ سویں جمین پہ سویں تکھیہ کا تیاک کریں اس آرام کو آپ دور کرنے ہی کوشش کریں کیونکہ اسی گیت کے اندرے ایک سندر لائن تھی جس میں کہتا ہے لیکھا کہ جب شیطان جسم اور جان پر حملہ ور ہو اور ہم جانتے ہیں پریو کہ شیطان جو ہے وہ پواس کے سمیے میں ہمارے شریروں پر حملہ کرتا ہے ارثات ہمارے شریر کو اس طرح سے تھکا دیتا ہے کہ میں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ہمیں نیند کریں ہم مکملی ہمارا جو بستر ہے اس پر جا کر سویں ہم ایسے سے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں کے اندر پواس کرتے ہیں اور جب آپ کو نیند آنے لگے جب آپ کا شریر تھک جائے تو آپ بڑے بڑے گدھوں پر نہ سو کر جمین پر سویں کتنے سے لوگ ہوں گے جو اچھے تکھیہ نہ لگا کر جمین پر اسے ہی سو جائیں یا پھر واسطہ میں کوئی تکھیہ کا نبھو کریں جو بڑا کٹھوڑ تکھیہ ہو پتھر کی طرح تو پریو پریویشیم اس نے جو پواس کیا یادی ہم اس پواس کو صحیح معینے میں سمجھنے کوئیش کریں تو ہمارے لئے آج ورطمان میں رہ کر اس کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہو پائے گا تو بہت دھنیواد و سندرگیت رومیوں کی پتھر سے ہم مننن کر رہے تھے اور جہاں تک مجھے یاد ہے رومیوں تیسرا دhaiھая تک ہم نے مننن کر لیا تھا اور آج ہم رومیوں کی پتھری اور اس کا چوتھا دhaiھائے اور ہم نکال کے پڑھیں گے رومیوں کی پتھری اس کا چوتھا دhaiھائے اور ہم یہاں پر ہم کچھ باتوں کو مننن کریں گے یہ رومے کی پتری چوتھا عدیہ ہے اور اس میں کل پچیس عائتیں ہیں اور جس عائت پر ہم ملن کرنا چاہیں گے وہ عائت ہوں گی تیرہ اور چودھا عائتیں رومے کی پتری اس کا چوتھا عدیہ ہے اور اس کی تیرہ اور چودھا عائتوں پر آج ہم ملن کریں گے کیونکہ یہ ہے پرتیگیاں کی وہ جگت کا وارث ہوگا نہ ابراہام کو نہ اس کے ونش کو ویوستہ دوارہ دی گئی تھی پرنتو وشواس کی دھارمکتہ کے دوارہ ملی کیونکہ یدی ویوستہ والے مراث ہیں تو وشواس ویرتھ اور پرتیگیاں نشپل ٹھیری ویوستہ تو کرو دوب جاتی ہے اور جہاں ویوستہ نہیں وہاں اس کا اولنگن بھی نہیں سو پریو ہم یہاں پر ان وچنوں کو سمجھیں گے کہ پولو سپریریت رومیو کو اپنے اس پتر میں جو باتیں ان کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے ہم تھوڑا سا انگلیش میں بھی دیکھیں گے تو یہاں پر جو ایک مکھے ورڈ ہے جس کام سمجھیں گے وہ ہے the righteousness of faith وشواس کی دھارمکتہ کے بارے میں for it is not the adjacent of the law who are to be the here is faith is null and the promise of void for the law bring worth but where there is no law there is no transactions اور جہاں کہیں ویوستہ نہیں ہوتی وہاں پاپ بھی نہیں مانا جاتا تو مکھے باتیں جو ہم آج یہاں پر سیکھیں گے وہ ہے کہ پہلی چیز وشواس کے دوارہ دھارمکتہ پولو سپریریت جب رومیو کو اپنے اس پتر کو لکھ رہے ہیں تو وہ وارس ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ پرتیگیا جو ابراہام سے ہوئی وہ پرتیگیا اس سمیں کی ہے جس سمیں ویوستہ نہیں لکھی گئی تھی کیوں؟ کیونکہ پرمیشن نے جو ویوستہ دی اور تھا جو نیم کانون اور قائدے جو دیئے وہ پرمیشن نے ابراہام کو نہیں دیئے تھے پر انتو جو نیم کانون اور قائدے جو ہمارے پاس آئے وہ موسیس کے دوارہ آئے اب ابراہام سے یہ دیا آپ موسیس کے جیون کالے کو کمپیر کریں گے تو کم سے کم نہیں آپ کو پانچ سو سال کا انتر ملے گا ارتھات چار سو سال کی گلامی چار سو سال کی گلامی گلامی میں ہی رہتے ہوئے ہم پاتے ہیں کہ اب موسیس کا جنب ہوا تو تیس سال چار سو تیس سال مسیح لوگ سترہ تندر لگاتے ہیں چار سو تیس سال کی گلامی تو چار سو سال کی گلامی میں جب موسیس پیدا ہوا تو موسیس سے پہلے اور چار سو سال سے پہلے ہم قریباً سو سال پکڑ لیں کیوں؟ کیونکہ ابراہام کے بعد اسحاق اتپن ہوا اسحاق سے یاکوب اتپن ہوا اور پھر یاکوب جو ہے وہ مصر میں آیا اور پھر یاکوب جب مصر میں آیا تب سے گلامی کا سمجھ شروع ہوتا ہے تو یعنی کہ ہم ابراہام اسحاق اور یاکوب کو ان تینوں کو یہ ہم پیڑی در پیڑی دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ جس سمیں ابراہام کی مرتی ہوئی جس سمیں ابراہام کی مرتی ہوئی اس سمیں یاکوب جو تھا وہ سترہ سال کا تھا یعنی کہ یاکوب نے اپنے دادا ابراہام کو دیکھا تھا ابراہام جب سو سال کا ہوا تب اس کے اسحاق اتپن ہوا اور اسحاق جب ساٹھ سال کا ہوا تب اس نے شادی تب اس کے یاکوب اور یاکوب اتپن ہوئے جبکہ اسحاق کی شادی جو تھی وہ چالیس ورش کی عمر میں ہو چکی تھی لیکن چالیس ورش سے لے کے ساٹھ ورش کے بیچ میں یعنی کہ ان بیس سالوں میں اسحاق پتا نہیں بنا اس لیے جس طرح سے ابراہام کی پتنی سارا جو تھی وہ بانج تھی ٹھیک ویسے ہی اسحاق کی پتنی اسحاق کی پتنی جو تھی وہ بھی بانج تھی لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرے پیٹ کے اندر دو جڑوے بچے لڑائی کر رہے ہیں تب پرمیشن نے اس کو بتایا کہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ ہے دو جاتیاں ہیں تو اس طرح سے ہم پاتے ہیں کہ ابراہام کی پتنی جو بانج تھی جس کے سو سال کے بعد ابراہام کو اسحاق ملا ٹھیک کسی پرکار جب اسحاق کی شادی ہوئی تو اسحاق اس سمیں چالیس ورش کا تھا لیکن اس کی پتنی بانج تھی اس لیے بیس سال کے انترال کے بعد یعنی کہ جب اسحاق ساٹھ سال کا ہوا تب ایساب اور یاکوب کا اتپن ہوا اب آپ اس سے کمپیر کیجئے کہ جس سمیں یاکوب اتپن ہوا ہوگا اس سمیں ابراہام کتنے سال کا تھا جس سمیں یاکوب اتپن ہوا اس سمیں ابراہام جو ہے وہ ایک سو ساٹھ سال کا تھا کیوں کیونکہ سو سال کا تھا جب اسحاق اتپن ہوا اور یہ ساٹھ سال کا ہے جب یاکوب اتپن ہو رہا ہے تو جس سمیں یاکوب اتپن ہوا اس سمیں اس کا پتا یعنی کہ اسحاق تو ساٹھ سال کا ہے اور اس کا دادا جو ہے وہ ایک سو ساٹھ سال کا ہے اب ہم پاتے ہیں رائل کے اندر کہ جس سمیں اسحاق مرا سوری جس سمیں ابراہام مرا تو اس کی اس سمیں آئیو تھی 175 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 اب آپ دیکھئے کہ جب ابراہام 160 سال کا تھا تب اس کے یاکوب اتپن ہوا تھا اس سمیں اسحاق سے یاکوب اتپن ہوا تھا اب 60 کے بعد 75 یعنی 15 سال اس پہ اور ایڈ کر دیجئے تو یہ 15 16 سال کی عمر رہی تھی جب یاکوب نے اپنے دادا ابراہام کو مٹی دی ہوگی اور 15 16 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ وشے ہی سمجھدار بچہ ہوتا ہے اور پھر ہم پاتے ہیں کہ جب یاکوب مرا جب یاکوب مرا تو قریباً اس کی عمر رہی تھی یاکوب کی 148 148 ورش قریباً اتنی عمر یاکوب کی رہی جب وہ مرا تو اس طرح سے جو ہم یہاں سمجھ رہے تھے کہ جو ویوستہ جو تھی وہ ویوستہ دی گئی موسیس کو دس آگیاں جن کو ویوستہ کہتے ہیں وہ دی گئی موسیس کو اور موسیس کو جب یہ ویوستہ دی گئی تو موسیس کے وشے میں یہاں پہ دوبارہ دکھتے ہیں کیونکہ یہاں پرتیگیا کی جگت کا وارث ہوگا ابراہام کو نہ کی اس کے ونش کو ویوستہ کے دورہ دی گئی اب پرمیش نے ابراہام سے جس سمیں یہ کہا تھا کہ میں تیرے ونش کو آکاش کے تارا گھرن کے سمان بنا گا اس سمیں ابراہام کے کوئی اولاد نہیں تھی اس سمیں ابراہام کی پتنی سارا سے اس کے کوئی پتر نہیں تھا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب پرمیش نے نے ابراہام سے یہ کہا تھا کہ تو آسمان کو دیکھ اور میں تیرے ونش کو اس طرح سے بنا وں یاکوب کا جیون جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاکوب اس سمیں سولہ سال کا تھا یعنی کہ ابراہام جو ہے وہ 175 ورش کا ہو کے مرا تو یہاں پر یاکوب 75 ورش کا تھا تب پرمیش نے اس سے کہا کہ میں تیرے ونش کو آسمان کے تارا گھن کے سمان بناوں 25 سال اور 25 سالوں کے بعد اسحاق کا جنب ہوا اسحاق اسحاق کا ابراہام کا بیٹا اسحاق 25 سالوں کے بعد وہ پیدا ہوا اب وچن یہاں پر کہہ رہا ہے کیونکہ یہ پرتی گیا کہ جگت کا وارث ہوگا نہ ابراہام کو نہ اس کے ونش کو ویوست تھا کے دورہ دی گئی جب پرمیش ون نے ابراہام سے کہا تھا کہ میں تیرے ونش کو آکاش کے تارا گھن کے سمان کروں گا تب پرمیش ون نے ایک پرتی گیا دی تھی لیکن جگت کا وارث جگت کا وارث ہونے کے وشن میں جو یہاں بتا یا گیا ہے بیبل بتاتی ہے کہ جگت کا وارث ہوگا نہ ابراہام کو نہ اس کے ون کو ویوست تھا دوارہ دی گئی تھی پرانتو وشواس کی دھارمکتہ کے دوارہ ملی وشواس کی دھارمکتہ کے دوارہ کی جگت کا وارث ہوگا یہ پرتی گیا ملی نہ کی اس پرتی گیا نسار جو پرمیشن نے ابراہام کو دی تھی یعنی بائبل یہاں پر دو بات کو سمجھ انا چاہتی ہے پہلا وہ ہے کہ ایک وہ پرتی گیا تھی جو پرمیشن نے ابراہام کو دی اور لوگ اس لیے اپنے اوپر گھمنڈ کرتے تھے کیوں کیونکہ وہ ابراہام کے ونشز ہیں کیونکہ وہ خطنا کیے ہوئے لوگ ہیں اور اس لیے جتنے بھی یہودی جتنے بھی اسرائیلی جتنے بھی روبینی جتنے بھی نبتالی گادی یا جتنے بھی اسرائیل میں جن کا جنب ہوا اسرائیلی کیونکہ اسرائیل ابراہام کا پتر تھا تو آج ورطمان میں ہم دیکھیں تو وہ عرب کنٹریز جن کے خطنا ابھی تک چلتا ہے وہ سب جو ابراہام کے ونشز ہیں وہ اپنی دہے کے اس چن کے کارن خطنے کے کارن اپنے دادا پردادا ابراہام کے کارن اپنے آپ کو بڑا ہی بھاگ شالی محسوس کرتے ہیں اور میں ایک بار پڑھا تھا تو میں نے پڑھا کہ مسلم بھائی لوگ جس مکہ مدینہ میں جا کر وہاں پر جو چکر لگاتے ہیں وہاں پر جو ایک پتھر ہے اس کو ابراہام نے اس اس لئے جہاں آج بھی لوگ جا کر اس گممت کے چار اور گھومتے ہیں تو لوگ بڑا گرو محسوس کرتے تھے کہ ہم خطنا ہیں لیکن پرتیگیہ کے وارث اور جگت کا وارث پرتیگیہ کے وارث تو سبھی رہے پرتیگیہ کے وارث اسحاق یاکوب داؤد سلیمان جتنے بھی اسرائیل میں ابراہام کے ونش میں پیدا ہوئے سب پرتیگیہ کے وارث تھے لیکن وشواس کی دہار میں اکتا اس کی وش میں دھارمکتہ کے دورہ ملی کیا ملی کہ وہ جگت کا وارث ہوگا کون مسیح ایش ارث جس سمیں پرمیش نے ابراہام کو یہ وچ باندی تھی کہ میں تیرے ونش کو آکاش کے تارا گن کے سمان بناوں گا سمندر کی دھول کے سمان کڑوں کے سمان تیرا ونش ہوگا یہ وہ پرتیجیا تھی جو بھوت تک طور پر خطنے کے دورہ ابراہام کے ونش اپنے اپنے میں چن پا کر اس پر گمند کرتے تھے لیکن وہ اس کو بھول گئے کہ یہ پرتیجیا وشواس کے اوپر آدھارت ہے کیونکہ ابراہام وشواس نہ کرتا تو پرمیش کبھی بھی اس کو وشواس یوں کا پتا نہ کہتا تو ابراہام کبھی بھی پرمیش کا مطر نہ کہلائے جاتا تو وشواس کرنے کے دورہ ابراہام کو یہ پرتیجیا ملی نہ کہ پرتیجیا کرنے کے دورہ وشواس آیا اور رومی کے پتری اس کا چوتھا کی یدی ویوستہ والے وارس ہے تو وشواس ویرث اور پرتیجیا نشفل ٹھیری اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ویوستہ ہے ہمارے پاس پرتیجیا ہے یدی وہ اپنے آپ پر اس کے وشویر میں گھمنڈ کرتے ہیں تو پھر بائیول ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پھر تو جنم لیے اس تھان کو اپنے کٹم کو اپنے دھرم کو سریش سمجھتے ہیں وہ دھارن کے لیے ہم مسیح لوگ ہیں اب کوئی ویکتی جس کے دادا پر دادا مسیح میں پیدا ہوئے اور وہ ویکتی آج جو خود مسیح پریوار میں پیدا ہوا ہے وہ اس لیے گھمنڈ کرے کہ میں تو مسیح پریوار میں پیدا ہوا ہوں میرے دادا پر دادا جس کی اپاس نہ کرتے تھے وہ پربو ییش مسیح ہے مسیح تو ہمیں ویراست میں ملی ہے اگر ہم یہ کہیں تو پھر وشواز جو ہے وہ ویرث رہا یہ تو اس کار ہے چود ویارت ملی پڑھتا ہوں کیونکہ یدی ویوستہ والے ارثات ہم کہیں ہم مسیح لوگ جو ہم پاس بائبل ہے یدی ویوستہ والے ارثات ہم مسیح لوگ بائبل والے وارث ہیں تو وشواز ویرث اور پرتیجہ نشفل رہی اس کے لئے لئے ہم بتاتی ہے کہ پرتی کو اپنے موں سے انگکار کرنا ضروری ہے یدی میں یا آپ یا کوئی بھی جو مراز کے انسار ونشا ولی کے انسار مسیح کہلاتا ہے وارث ہے اس لئے ہم مسیح ہیں لیکن آج تک ہم نے مسیح ایشو کو اپنے موں سے انگکار نہیں کیا ہے تو پریو ہمارے موں کا انگکار جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم پرتیگیا کے بھاگی نہیں ہوں گے پرتیگیا جو ہے وہ یہ ہے کہ یدی میں اور آپ اپنے پاپوں کو مان لیں اور سمپون من سے برائی کو تیاغ تیو ہے یدی پرمیش کی اور لوٹ آئیں تو وہ ہمیں شما کرنے میں کامل ہے وہ ہمیں پاک ساف کرنے میں وشوا سی ہوگے ہے پھر وہ ہم سے موں نہیں فیرے گا پرنتو یدی ہم صرف یہ کہیں کہ ارے بھائی ہمارے دادا پرداد مسیح تھے ہمیں تو وراست میں مسیحت ملی ہوئی ہے پرنتو یدی ہمارے موں سے ہم نے انگکار نہیں کیا یدی ہم نے اپنے وشوا کی گھوش نہ نہیں کی ہے تو پرطی پرطی گیا ہم تک نہیں پہنچ پائے گی اس کی پندری آت میں لکھایا ہے رومی کی پتری چوتھا آدھ پندری آت یہاں پر کہتی ہے ویوستہ تو کرو دوب جاتی ہے اور جہاں ویوستہ نہیں وہاں اس کا اولنگن بھی نہیں اور پولوس پری اس بات کو کیوں لکھ رہے ہیں کی ویوستہ کرو دوب جاتی ہے ویوستہ ارثات نیم کانون یدی آپ دلی چھتر میں رہنے والے ہیں یا دلی چھتر میں آپ آتے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ دلی کے اندر ماسک نہ لگانے کا دو ہجار روپے کا چالان اب کرونا کال سے پہلے بھی سب دلی میں تھے آپ بھی دلی آتے جاتے ہوں گے لیکن کرونا کال آنے کے بعد یدی آپ بینہ ماسک کے دلی میں گھس گئے تو آپ کو دو ہجار روپے کا چالان بھرنا ہی پڑے گا تو جب یہ ویوستہ آگئی کہ بھئی آپ دلی میں نہیں گھوم سکتے تو کیا ہو گیا کرو بھی اتپن ہو گیا کیونکہ آپ نے نہیں لگا تو پکڑے گئے پھس گئے آپ جہاں ویوستہ نہیں وہاں اس کا علنگن ہی نہیں اب آپ کلپ نہ کیجئے کہ دلی میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ آپ ماسک نہ لگائیں تو پھر اس کا اُس سمیں اُس کا علنگن بھی نہیں تھا لیکن جب ویوستہ آگئی اور پھر اس کا علنگن ہوا تو پھر ڈنڈ بھی ہوگا تو وچن یہی کہہ رہا ہے کہ جہاں ویوستہ نہیں وہاں اس کا علنگن نہیں پہلے کے زمانے میں یہ مہو سے انگکار والی ویوستہ نہیں تھی پریو بہت سے لوگ سوال کرتے ہوں گے کہ ارے بھائیہ وہ لوگ جو مسیح کو بینا جانے مر گئے وہ لوگ جو مسیح یشو کو نہیں جانتے تھے یعنی آج سے دو ہجار سال پہلے جو لوگ تھے سکندر مہان اور کون کون جو مر گئے بھائیہ ان کے سر میں تو یشو پہلے ارثات پربو یشو مسیح جب اس پرتی پر آئے اور پھر ہم پاتے ہیں کہ پربو یشو مسیح کے وچنوں کے ادھار پر جو میں شکشہ ملی اور جن نئے نیم میں لکھا گیا اس کے ادھار پر ہم جب پاتے ہیں کہ ہم اپنے مہو سے انگکار کرنا ضروری ہے وشواس کرنا ضروری ہے سمپون من پران اور آتما سے ہمیں پرمیش سے پریم کرنا ضروری ہے جب یہ ووستہ آئی تب سے پریو جو اس کے ادھار پر چلتے ہیں وہ عوش ہی اس ووستہ کے انوسار اس سورگی میراس کے بھاگی ہوں گے لیکن جب یہ ووستہ نہیں تھی کہ تو اپنے مو سنگ کار کر تو تیرا گھر نہ دھر پائے گا جب یہ ویوستہ نہیں تھی تب اس سمیں کیا ہوتا تھا پریو اس سمیں جو ویوستہ تھی وہ صرف اور صرف ان کا وہ وشواس تھا جو ان کے پور وجو سے تھا کہ ہم ابراہام اور عساق اور یاکوب کے چوری نہ کرنا تو اگر میں کہوں گا کہ آج کے سمیں میں یدی شاید پرمیش دوارہ ویوستہ کو دیتا تو شاید اس ویوستہ میں یہ بھی ڈالتا کہ تو انٹرنیٹ پہ ہگنگ مت کر لی نا کیوں کیونکہ اس سمیں تو انٹرنیٹ تھا نہیں اب کوئی بولے کہ چوری کر لی آج کل تو انٹرنیٹ پہ چوریا ہو جاتے کہ کہ بہت سے لوگ ہیں جو مسیح یشو کی ویوستہ کو پرانے ویوستہ سے کمپیر کرتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے اور پریو جب ویوستہ نہیں وہاں اس کا اُلنگن نہیں رومی کی پتری اور اس کا چوتھا ادھیائے ہم یہاں پر مرن کر رہے ہیں اور ہم نے رومی کی پتری اس کا چوتھا ادھیائے اس کی تیرہ چودہ اور پندرہ آیتوں کو ہم یہاں پر ادھیان کر رہے ہیں ہم ہم نے تیرہ آیت میں دیکھا کہ پرتیگیا کی جگت کا وارث ہوگا نہ ابراہام کو نہ اس کے ونش کو ویوستہ کے دورہ دی گئی جگت کا وارث ہوگا کون کیا ابراہام سمپون جگت کا وارث بنا نہیں ابش ابراہام نے پانچ پانچ راجاؤں کو مارا ابش ابراہام کسی راجہ سے کم نہیں تھا راجاؤں کو جیت کے لوٹا تھا جب اس نے ملکی صدق کو دشوانز دیا تھا اور ایک راجہ کو نہیں پانچ پانچ راجاؤں کو تو ابش ابراہام اپنے آپ میں ایک راجہ تو ہوگئی جس نے ایک دو نہیں پانچ پانچ راجاؤں کو مارا اس کے پاس جو اس کے لوگ پیدا ہوا جو اس کے لوگ اپنے لوگ ہوگے جو داسی اس کے ساتھ رہے ہوگے وہ ایک سیند تھی تھی پکہ تو وہ اپنے آپ میں ایک راجہ تھا لیکن کیا اس راجہ نے ابراہام نے سمپور جگت پر راج کیا نہیں تو اچھا یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے نہ ابراہام کو نہ اس کے ونش کو ویوستہ دوارہ دی گئی کیا پرتیگیا کی تو جگت کا آوارس ہوگا وارن بائل کہتی یہاں پر پرن تو وشواس کی دھارمکتہ کے دوارہ ملی آج یہدھی ہم وشواس کریں تو اس سمیں مسیح سے پہلے مسیح سے پہلے یعنی دو ہجار ورش پورو یہدھی آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی لوگ ابراہام کے ونش ہوا کرتے تھے وہ سب اپنے آپ کو بڑی دھن لوگ سمجھا کرتے تھے اور ان لوگوں سے پورا وشو بھرا ہوا تھا جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں جتنے بھی خطنا خطنا کی عوستہ کا پالن کرتے وہ سب ابراہام کے ونش ہیں لیکن میں کہوں گا کہ آج کے سمجھے میں یاد ورطمان میں بات کریں تو مسیحی لوگ مسیحی لوگ پوری پوری کنٹریز جو ہیں وہ آج مسیحی ہیں تو یہ جو مسیحی لوگ ہیں یہ ہے وشو کی دھارمکتہ کے ادھار پر جو مسیح پر میش ونش کی بات کر رہا ہے ایک ونش وہ جو شارعرک ونش کے روپ میں ہم دیکھتے ہیں اور ایک ونش وہ ہے جو وشو کی دھارمکتہ کے روپ میں مسیحی کے روپ میں ہم پاتے ہیں اور اگر آج آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ جانتے ہوں گے تو باشی آپ پتہ ہوگا کہ پوری پوری کنٹریز جو ہیں وہ کرشن کنٹریز ہیں بہت سے لوگ جب آج کے سمجھے میں اس وشو ید کو دیکھتے ہیں تو کون سا دیش کس کے ساتھ کھڑا ہے یوکرین کے ساتھ کی روس کے ساتھ کون کہا کھڑا ہے تب ساتھ ملیں گے آپ کو ایک ساتھ ایک ساتھ مطلب اگر دیکھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کس بھی مسلم کنٹریز کھڑی دکھائی دیتی ہیں تو وچن یہاں پر کہہ رہا ہے پرندو وشواس کی دھارمکتہ کے دورہ ملی اور یہ وشواس کی دھارمکتہ ہے پری وہ مسیح یشو میں وشواس کرنے کے دورہ میں اور آپ مسیح کہلاتے ہیں جس سمیں ابراہام نے وشواس کیا اس سمیں ہم پاتے ہیں کہ اس سمیں تو مسیح نہیں تھا لیکن پربو یشو مسیح یہودیوں سے کہا کہ تمہارے دادا پردادہ ابراہام نے مجھے دیکھا اور بڑا آنند کیا تب وہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی تو تب چالیس پچاس سال بھی نہیں ہوا تو نے ہمارے دادا پردادہ ابراہام کو کب دیکھ لیا اور اس طرح سے اس سمیں لوگ کنفیز ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے اور یشو پر لوگ پتھر وہ کرنے کی سوچ لگے لیکن ابراہام نے یشو کو دیکھا اب یشو کب دیکھا دراصل جس کفارے کے سمیں جب بتاتے ہیں کہ اسحاق ہو جب ویدی پر لٹا کر ابراہام نے چھوری اٹھائی تھی اور جب وہ کٹنے والا تھا چھوری چلانے والا تھا اس سمیں ایک آواز اس کو آئی اور ترنت رکھ گیا لیکن جس سمیں وہ رکھ تو بائبل میں تو یہاں لکھا ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن میں ایک ہمارے ہیبرو کے اچھے ٹیچر ہیں کچھ سمیں میں ہیبرو کی آنلائن کلاسز چلائی تھی دوارہ شروع ہیبرو کلاسز شروع کری تھی تو ایوری سٹرڈے گیارہ بجے سی میں دو تین مہینے میں ہیبرو کلاسز شروع کری اور میں کوئش کروں گا سبھی مسیح جو بھی شک شک ہیں ٹیچر ہیں ان کے لئے ہیبرو کلاسز کو میں دوبارہ شروع کروں سٹرڈے گیارہ بجے کس خاص تو میں جب میں بتا رہا تھا اس چیز کو کی کس طرح سے ہیبرو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے اس چیز کو explain کیا کہ جہاں پر ابراہام وہ چھوڑی اٹھاتے ہیں جیدی آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے تو پتی کی بستق پاپا ہاں بیٹا پاپا میٹنگ کر دیں میٹنگ کے بعد چالو کر دیں گے ٹھیک بیٹا یہ دی آپ اتپتی کی پستق میں آ جائیں گے اتپتی کی پستق جہاں پر ہم اسحاق کے بلیدان کے وشے میں دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پر پائیں گے کہ جو موریا پروت تھا جس کے اوپر پرمیشن نے ابراہام کو درشن دیا تھا اور وہ اسحاق کو بلی کر رہا تھا وہاں پر جس میمنے کو جھاڑی میں بندہ ہوا یا فسا ہوا دیکھتا ہے پریو دراصل جو جھاڑی سے بندہ اور فسا ہوا میمنہ تھا بائیول کہتی کہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر ایک میمنہ جھاڑی میں بندہ ہوا تھا پر انتو حقیقت یہ ہے کہ انگلش میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اس نے درشن کو دیکھا درشش کو دیکھا تو درشش کیا تھا کہ جس سمیں اس نے ابراہم نے اس آواز کو سنا اس سمیں اس نے پربی ییشو مسیح کو سلیب پر لٹکا ہوا دیکھا حسین حسین کہ جس سمیں ابراہم نے چھوڑی سے اسحق کو مارنا چاہا اور اس آواز نے اگدم سے اس کو روکھا اور جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے سامنے ایک سین چل رہا تھا ابراہم کے سامنے ایک تصویر چل رہی تھی وہ اس درشش کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے ییشو جو ہے وہ کلوری کی کروس پر لٹکا ہوا ہے اسی لئے تو ابراہم نے کہا ییشو نے کہا کہ تمہارے پتہ پردادہ ابراہم نے جب مجھے دیکھا تو اس نے آنند منایا وہ خوش ہوا سپریو یہ دو جو سین ہے ارثات ایک ہے پرتیگیا کا پتر جو جمین پر لیٹا ہوا ہے اس ویدی کے اوپر لیٹا ہوا ہے جس پر ابراہم چھوی سے مارنے والا تھا وہ تھا پرتیگیا کا پتر لیکن ایک وہ درش جو ابراہم نے دیکھا کہ ایک سوالی پر لٹکا ہوا ہے وہ تھا وشو پرتیگیا کا پتر پر پر ییشو مسی جو جگت پر راج کرنے والا تھا سوالی سوالی ہمارے ادھیان رومیو کی پتری اس کا چوتھا ادھیائی جو ہم نے آج ادھیان لیا واشی سمجھ میں آیا ہوگا نیکس ٹائم رومیو کی پتری اس کے پانچ ادھیائی کو سمجھ نیکو عشق کریں پربو آپ سب کو آشیز دے پربو پربو بہت آشیز دے اور میں بشواس کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ آشیز ہوئے ہوں گے میں یہاں پر پرات نیکس ہاتھ اس وچن کو بند کروں گا پربو یشو مسی آپ کا دھنی واد پربو پرمیش کہ آپ ہمیں ہمارے مہو کے انگکار کے دوارہ وشواس کی پرتگیہ کے دوارہ ہمیں دھرمی ٹھلاتے ہیں پربو یشو ناصری ہم مان لیتے ہیں کہ نہ ہی ہم بہت بلوان اور نہ ہی بہت سامر سالی بلائے گئے ہیں ورن جو ہماری بلاہت ہے وہ پربو ہمارے مہو پردادہ مسیح ہے اس لئے وہ مسیح ہے یعنی کوئی بھی ایسا ہے تو وہ اپنے اس بلاہت کے انوس سامجھے کہ جب تک ہم اپنے مہو سے انگکار نہیں کریں گے تب تک ہم اس مراز کے بھاگی نہیں ہوں گے کہ آپ کے وچنوں کو سمجھنے کے لئے سیکھنے کے پردو آپ سپکو آشی اس دے